ہیلو اور ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا کہ فیس بک پر اپنی اکاؤنٹ یا دکان کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا دکان ہم نے بنائی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فیس بک پر ہم اپنی پروڈکٹ لسٹ کیسے کر سکتے ہیں مستر سے کہ ہم اپنی پروڈکٹ لگا کیسے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ بندہ یا یہ پیج یہ چیز بیچ رہا ہے اور کتنی کی بیچ رہا ہے کیونکہ دکان تو ہم نے بنا دی دکان میں کچھ چیز بھی تو پڑی ہوئی ہونی چاہیے تو آج جانتے ہیں کہ فیس بک پر ہم کیسے اپنی دکان میں کیسے ہم ایٹمز ایڈ کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہ ہی سے کانٹینیو کر رہے ہیں ہمارے پاس کیٹالوگ کا اپشن گیون ہے کیٹالوگ میں آئیٹمز آئیٹمز پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ آئیٹمز یہ آئے گا ایڈ آئیٹمز پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے تین آپشنز دے گا آپشن نمبر ون کہ ایڈ مینوالی جس اسے اگر آپ ایک پروڈک دینا چاہتے ہیں یا ایک سے زیادہ پروڈک دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آپشن پہ کلک کریں گے اور ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹکچرز اور ٹیگز وغیر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بلک میں محل موجود ہے آپ کے پاس دس سے زیادہ ورائیٹیز ہیں اور سب ویڈینٹ ہیں تو آپ سیکنڈ آپشن کی طرف جائیں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو سی ایس وی فائل دے گا جو کہ بائیکروسورف ایکسل میں یوز ہوتی ہے اس میں آپ ایتی لی پر پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں لسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اچھا کہ یہ فردر پروسیجر ہوگا یوز اپکسل یوز اپکسل کیا ہوتا ہے یوز اپکسل آپ کو آسانی کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ایک بارٹ ٹائپ ہوتا ہے جو کہ ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد یہ آپ کی پروڈکٹ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے پہلے ہم سیمپل جائیں گے ایڈ مینویلی کیونکہ ہم نے ایک پروڈکٹ ڈالنی ہے فیلال ایک چیز بیچ رہے ہیں تو ہم اس پہ کلک کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کر دیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم سے ایمیجز اور باقی انفرمیشن مانگ رہے ہیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اور چیزیں جو جو مانگ رہے ہیں پروائیڈ کرتے جائیں گے سمپل ہے سب سے پہلے ایمیجز مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈریک اور ڈراؤپ یا پھر آپ وہ چوز بھی کر سکتے ہیں کلک کریں گے یہ ہمیں سیدھا کسی بھی لے جائے گا یہ دیکھے آگے تو اب مثال آپ کی آپ کی پروڈکٹ کی کوئی پچھر ہوگی آپ کے پاس میرے پاس ابھی فیلال کوئی موجود نہیں ہے تو میں سمپلی ایمیزون کی لگا دیکھا اوپن پہ کلک کروں گا یہ جی اپلوڈ ہوگا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھر کا سائز ہمیشہ فائیف ہنڈرڈ آپ اس کے علاوہ ایڈیشنل ایمیجز بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ ڈال سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ دو تین اور اٹھا لیں کوئی بھی ایتھنگ میکسیم آپ ایٹھ پکچر ڈال سکتے ہیں جتنی آپ پکچر زیادہ اپلوڈ کریں گے جس اینگل سے آپ پکچر اپلوڈ کریں گے اس حساب سے آپ کا جو کسٹمر ہے اس پر ایمپریشن اچھا پڑے گا اور وہ سیٹسفائے ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایمیجز ہوگئی جتنی بھی آپ کے پاس ایمیجز ہیں اور کیپ ان مائنڈ آپ کی ایمیجز جو ہیں ایک تو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ڈیلی یوز میں بھی ایسی کوئی پکچر آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کی چیز ڈیلی لائف میں یوز ہو رہی ہے جیسے کہ آپ لیڈر جیکٹس بیچ رہے ہیں یا لیڈر شوز بیچ رہے ہیں تو آپ کی لازمی کوئی نہ کوئی ایسی پکچر ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں جیسے کہ لیڈر کسی نے پہنی ہوئی ہے یا پھر آپ کی شوز کسی نے ڈالے ہوئی ہیں آپ کی پروڈکٹ کو وہ ڈیلی لائف کے ساتھ وہ کمپیر کرے گا وہ بندہ ایسی لی اس پر ایمپریشن پڑے گا اور وہ فوراں خریدنی کی کوشش کرے گا تو دوسرا ہم سے کیا مانگ رہا ہے ٹائٹل اگر کو شبطا ہوں کیری چی نے نماظر کی پروڈا ہے آپ کی مانگ رہے ہیں اٹster کنی طیل میں اضافت realization اوہ ڈلائی بیچvideo یہ جی بول رہا ہے کہ 150 رہے گی لیکن ہماری جو رکمینٹشن ہے در ایک ساتھ خاصے یہکنیاں ٹائٹل مقاود بے رہے ہیں شوز شوز تو میرے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو یہاں سے بھی سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ہاں جیسے کہ آپ کا جو کیوارڈ ہے لیدر شوز نیچے آرہے ہیں ہاں لیدر شوز فورمین یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آرہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ باقی کچھ بھی اگر نیچے یہاں پہ گیون ہے یہ بلیک گورڈن براؤن آپ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فورمین ٹھیک ہے فورمین یا پھر ہم کلر شروع میں بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اچھا اور مین کیوارڈ بھی بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ٹائٹل تو کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بارد ڈسکرپشن کی باری ہے ڈسکرپشن میں سب سے پہلے جو ہے کونٹینٹ یا پھر میٹیریل کی بارے ملکیں گے میں آپ کو بولٹ پوائنٹس بتا کی دروں آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں آپ کو یہ کام آئیں گے میں اس کے بارے میں فیلال نہیں لکھ رہا ہوں میں آپ کو جسٹ بولٹ پوائنٹس لکھ کی دے رہا ہوں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کئی سے بھی لکھ سکتے ہیں یا کسی بندے کو ہائر کر کے اس سے پروڈکٹ لسٹن کروا سکتے ہیں ڈسکرپشن آپ رائٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے میٹیریل کی بارے میں لکھنا ہے میں مینجن کر دیتا ہوں جیسے آپ کا لیدر سٹاف ہے تو آپ لیدر کے بارے میں لکھیں اس کے بعد آپ فیچرز اینڈ بینیفٹس کے بارے میں لکھیں بینیفٹس ٹھیک ہے دیسری نمبر پہ پھر فیچرز بینیفٹس کے بارے میں اور چوتھے نمبر پہ پھر اس کا کوئی فیچر وغیرہ بتا دیں فیچر اینڈ بینیفٹس اور لاسٹ میں ہم اپنی کسٹمر کیئر کے بارے میں یا پھر سپیشل کیئر یا کوئی ورینٹی وغیرہ ہم دے سکتے ہیں سمپلی ہم قرارنٹی بھی دے سکتے ہیں بینیفٹس ٹھیک ہے آپ کا یہ لیدر سٹاف ہے تو آپ سمپلی شوز کے بارے میں لکھیں کہ بلیک لیدر شوز فور مین ٹھیک ہے فیچر کے بارے میں لکھیں فیچر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ This is soft, comfortable اور بلا 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 کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب تین چار آپ نے پوائنٹس بنا کے اس کی تاریفی کر دیں ٹھیک ہے سپیشل کیر سے ملاب کی آپ اس کو ٹمبل ڈرائی کر سکتے ہیں واش وام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ورینٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ تیس دن میں جو ہے منی بیک ہے اگر آپ کو محل اچھا نہ لگیا آپ کو چیز اچھی نہ لگی تو آپ تیس دن میں دوبارہ بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ اس کے سکرن شوٹ لے کر لیں تو آپ کو یہ کام آئے گا آپ ویب سائٹ لنک دے سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر آپ امیزون پر بیچ رہے ہیں یا ای بی پر بیچ رہے ہیں یا شوپی فائی پر یا کئی بھی دراز کئی بھی بیچ رہے ہیں آپ وہاں کا ریفرل لنک بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر امیزون یا شوپی فائی پر آپ نے پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے یہی پروڈکٹ بلیک لیتر شوز فرمائنٹ ٹھیک ہے جو کسٹمر ہے وہ آپ کے ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتا ہے ویب سائٹ میں دیتے ہیں یا شوپ پہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے موئنگ فوروڈ پرائس پرائس جو ہے آپ کو پرائس بھی پورا بنچ ایویلیبل ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں پیکی آر رکھ سکتے ہیں فیلالا ہم یو ایس ڈالر ہی ریمیننگ ہے اچھا شوز کی پرائس شوز کی پرائس لیٹس سپوز فورٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالر اچھا اگر آپ نے سیل لگائی ہوئی ہے تو آپ سیل بھی لگا سکتے ہیں سیل لگانے کے بعد کیا کرنے باتے ہیں ٹک اوپشن کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پرائس لگ دیں گے اچھا اس سے آپ کی اگر فورٹی نائن ڈالر پہ پہلے بھک رہی تھی تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ترٹی فائف پوائنٹ نائن ڈیرو دے سکتے ہیں اچھا کنڈیشن کے ایسی ہے نیو ہے ریفوربسٹ ہے یوزد ہے یا یوزد میں بھی کالٹیز ہوتی ہیں فیئر گوڈ لائک نیو کچھ بھی ہم نیو پہ کلک کریں گے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں مال آپ نے نیو پہ پیجنا ہے کیونکہ لوگ نیو چیز ہی لائک کرتے ہیں اچھا برینڈ برینڈ کی بارے میں کیا آتا ہے آپ کا کوئی برینڈ کا نیم کیا ہے مثال کی طور پہ نائکی ہے ٹھیک ہے یا پھر ایڈیڈاس ہے یا کوئی بھی آپ کا برینڈ ہو سکتے ہیں سمپلی میں ای بی سی ڈی یہ لکھ لیتا ہوں پیج کا نیو ہے کونٹنٹ آئی ڈی اچھا کونٹنٹ آئی ڈی سے گیا مرات یہ اس کی ہوتا ہے سٹاک کیپنگ یونٹ یہ جو ہے ہم یہ اگر آپ فیل نہ بھی کریں تو بھی چلے گا لیکن اگر آپ فیل کر دیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے پروڈک کی اوپر جب یہ چیز لکھیں گے تو دراز والے یا پھر کہیں آپ اپنا مال بجھوانا چاہ رہے ہیں تو وہ کنفیوز نہیں ہوں گے اگر اپنے پروڈک کی آپ کے دو کوٹنٹ ہیں ایک میں لیتر جیکٹ پڑیا ہے ایک میں لیتر شوز پڑیا ہے ٹھیک ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے ڈی میں لیتر جیکٹس ہیں یا کون سر ڈی میں لیتر شوز ہیں تو آپ اس کی وہاں یہ فائدہ بات ہے اگر آپ امیزون کی ورڈنگ میں سننا چاہے تو اس کو اس ان انبلتے ہیں اور اور جو فیس بک کی دنیا میں اس کو اس کے انبل something تو اس کو کیونکہ ہماری شوز ہیں لیدر شوز ہیں تو ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں بی سی ڈی شوز بی سی ڈی شوز کیٹیگری شوز کریں گے اچھا ہماری کیٹیگری کونسی ہے ہماری کیٹیگری سٹائلز میں آئے گی اسے میڈیا جوری وچ ہم ہیلتھ بیوٹی الیکٹرونکس کلوڈ ایسیسری اس میں آئے گی چوز بی بی شوز کیٹ شوز میڈ شوز میڈ شوز میڈ شوز میڈ شوز کیجوال ڈری شوز کس ٹائپ سلیپر ہم کہیں گے کیجوال ڈری شوز ٹھیک ہم نیکس پلی کلک کرنے نیکس پلک کرنے ڈسپلی اوپشن آئے گا ڈسپلی اوپشن میڈز کہ ویزیبیلیٹی آپ آن رکھنا چاہتے ہیں ویزیبیلیٹی آپ آن رکھنا چاہتے ہیں ویزیبیلیٹی سے کیا مراد میک ڈسپلی اوپشن ویزیبیلیٹی ٹو بیئرز کیا آپ لازمی بات ہے کہ یہ آن ہی رکھیں گے کیونکہ اگر آپ جو ہے آپ کے بیئر کو چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس موسی سے فور سپیسیفک ٹائم پیریویڈ کیلئے آپ کے پاس چیز کم ہو جاتی ہے تو آپ یہ چیک آئی بلہ آف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو آویلیبل رہنے دیں گے کیونکہ ہمارے مال بھی نیکس پہ کلک کر دیں گے سی نیکس پہ آنے کے ٹھیک ہے سٹائل سٹائل میں کیا آئے گا سٹائل چیلسی چیلسی شوز ٹھیک ہے آہ یا پھر ہم کیا سکتے ہیں لیڈر شوز یہ ٹیگز سیمپلی اس کو ہم ٹیگز کہہ سکتے ہیں لیبلز بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ٹوٹ ویر آپ اس میں دے سکتے ہیں جتنی بھی آپ ٹیگز ڈالنا چاہیں دے سکتے ہیں اچھا جی ایج گروپ ایج گروپ سے مراد کیا ہے ایج گروپ سے مراد یہ ہے کہ یہ شوز ہیں کس کین کے لیے ایڈلز کے لیے ہیں ٹوٹلز کے لیے ہیں ٹینز کے لیے ہیں نیو بند کے لیے چلڑرن کینز کے لیے تو لیٹس اپوز میں کہوں گا ٹینز کے لیے ٹھیک ہے ٹینز مراد جوانوں کے لیے اچھا کلر کلر کون سا ہے جی کلر لیٹس اپوز ہم نے بلیک لکھا تھا تو ہمارا جی بلیک کلر ہے ٹھیک ہے اچھا جی بینڈر میل کریں گے اگر آپ فیمیل کا ہے تو آپ فیمیل کا کر سکتے ہیں تو ابھی فیلال ہمارے پاس میل ہے تو ہم یہ لکھیں گے میٹیریل اچھا میٹیریل میں ہم لکھیں گے لیڈر لیڈر میٹیریل ہے اچھا جی پیٹن ہم کہیں گے سیمپل جو ہمارا اوپر ڈیزائن بنا ہوئے جو پیٹن اگر آپ کا کوئی لوگو یا پیٹن بنا ہوئے میسٹو سے یا لائکی کا ٹک مارک لکھا ہوئے تو آپ یہاں پر ٹک لکھ سکتے ہیں یا پھر نیکس پہ کلک کریں گے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں بول رہا ہے create variants میسٹو سے اس میں color variants ہیں size variants ہیں یہ کیا چیز ہے تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ سیمپل ایک ہی ہے ملال سکپ ہی کرنے میں بہتر ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی موجود ہے تو آپ سیمپل ان پہ کلک کریں گے اور آپ سے اس چیزوں کے بارے میں آپ سے information details مانگیں گے جیسے add variant آپ کے پاس کوئی اور بھی اس میں variety ہے یا نہیں تو ہمارے پاس نہیں یہ فیلال تو ہم skip کر دیں skip کرنے کے بعد ہم finish کریں تو یہ item was added to your catalog یہ add ہو گیا اب ہم اس کو cross کریں گے cross کرنے کے بعد یہ ہمارا shoe جو کہ ہم بیچ رہے تھے black leather shoe جو ہمارے پاس stock میں اس کی price content یہ ہمارے پاس site پہ options given ہم یہاں پہ simply دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ہمارے پاس options given ہیں ہم جائیں گے shop میں جائیں گے shop میں جانے کے بعد جتنی بھی ہم نے items list کی ہوئی ہوتی ہیں سب ہم یہاں بھی تو یہاں سے پہ چلتا ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے اگر کوئی issue ہو SQU میں کوئی issue ہو یا vair house میں پہنچنے تک کوئی issue ہو گیا ہو یا پھر کوئی اور اس طرح کا issue تو یہاں پہ ہمیں mention کر دیا جاتا ہے وہ کہاں پہ ہمیں mention کیا جاتا آئیٹمز میں جائیں گے آئیٹمز میں جانے کی بات یہاں پہ issues یہاں پہ ہم simply یہاں سے بھی جا سکتے ہیں سائیڈ پہ option کیون ہے option یہ جی ہمارے پاس ابھی no issues to fix error اس type کا بھی ہو سکتا ہے warning بھی ہو سکتی ہے کوئی warning نہیں ہے فیل آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں سیکھا کہ فیس بک پہ اپنی دوکان کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سیکھا کہ پروڈکٹ لسٹ کیسے کر سکتے ہیں تو کمپیٹ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر میں نے آپ کو سنجا دیا لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور میسیج کر سکتے ہیں میں آویلیبل ہوں ہیلپ کرنے کیلئے انجائی کریں اپنی شاہر بنائیں اور بیچنا شروع کر دیں آج ہی اپنی اگلی ویڈیو ملتے ہے تب تک اللہ حافظ